بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم امرین نزیر اتحاد کالجہ فارمیسی اینڈ ہیل سائنسز اگر ہمارا ٹاپک ایمیونیزیشن سورنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمیونیزیشن قوت مدافت پیدا کرنا ایمیونیزیشن کا مطلب ہے قوت مدافت آج ہم ڈسکس کریں گے ایمیونیزیشن کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایمیونیزیشن ہوتی کیا ہے قوت مدافت ہمارے جسم میں موجود ایسا نظام ہے جو ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے یہ نظام بیماری پیدا کرنے والے جراسیموں کو خود بخود ختم کر دیتا ہے ایمیونیزیشن یعنی کی ویکسینیشن میں جسم کے مدافت نظام کو زیادہ موثر کر کے خطرناک اور متعددی بیماریوں سے روک دام کی جاتی ہے یہ تھا ایمیونیزیشن کے مقوط مدافت ہوتی کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں essential of ایمیونیزیشن یعنی کہ ایمیونیزیشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ہمیں یعنی کہ ویکسینیشن کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے ذہاتر یہ بچوں کو خطرناک بیماریوں سے بچانے کے لیے جو ہے وہ ایک طریقہ ہے ایمیونیزیشن خاص طور پر بچوں کو خطرناک بیماریوں سے بچانے کا ایک طریقہ ہے اگر بچوں کو امیونائز کیا جا چکا ہو اور بعد میں انہیں بیماریوں کے جراسین ان کے جسم میں داخل ہونے سے جسم ان بیماریوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں بسورت دیگر اس سے بیماری لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اگر بہت سے بچوں کی حفاظتی ٹیکے نہ لگیں تو ان بچوں کے تعداد بڑھ جائے گی جن کو بیماری لگنے کا خطرہ ہوگا اور جس کی پیشنیزر بیماری کی وبا پھیل جائے گی جب تک بیماری کا خاتمہ پورے دنیا سے نہ ہو چکا ہو اس وقت تک بچوں کو امیونائز کرنا بند نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ ہم پولیو کے کترے بچوں کو دیتے ہیں کیونکہ ابھی پولیو پاکستان سے ختم نہیں ہوا تو اس لئے ہم پولیو کی ویکسینیشن کرتے ہیں ابھی تک مثلا 1979 میں ہر ملک سے چیچک کی بیماری کا خاتمہ ہو گیا تو اس بیماری کو امیونائزیشن کرنا بھی بند کر دیروں نے امید ہے کہ کچھ عرصے میں پولیو اور خسرہ بھی ختم ہو جائے گا پولیو دنیا کے چار ملکوں پاکستان افغانستان اور بھارت ناجریہ میں اب تک ختم نہیں ہوا کیونکہ ابھی تک پاکستان میں آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ پولیو کی ویکسینیشن دی جاتی ہے بچوں کو تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ امیونائزیشن کا عمل how امیونائزیشن works امیونائزیشن جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے تو انسان جسم ہی ہمیں خود بیماریوں سے بچاتے ہیں ہماری بیماری کے اندر بھی ارلترانے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے ایسے وائٹ بلیر سیلز ہیں جو ہے کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہمیں وائٹ بلیر سیلز بیماریوں سے مقابلہ کرتے ہیں صرف چند بیماریوں میں جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کا مدافع نظام اس بیماری کے خلاف اثر کرنا شروع کرتا ہے اور کوئی بیماری دوبارہ اسی شخص پر حملہ کرتی ہے تو وہ محفوظ رہتا ہے ان چند بیماریوں کے جرسین نہایت کلیل اور محفوظ مقدار میں جسم میں داخل کرنے کے عمل کو ایمیونیزیشن کہتے ہیں اس طرح مدافع نظام بھرپور طریقے سے بیماری کا مقابلہ کرتا ہے اگر کوئی شخص ایمیونیز ہو اور اسی بیماری کا حملہ ہو جائے یا تو وہ متاثر نہیں ہوگا اگر کوئی شخص ایمیونیز ہو اور اسی بیماری کا نہیں کہ اس کے اوپر حملہ ہو جائے جس کی اگنسٹ اس کو ایمیونیز کیا گیا ہے تو وہ اس بیماری سے شخص متاثر نہیں ہوگی کیونکہ اس کو ایمیونیز کر دیا گیا تھا پہلے سے یہ انفیکشن بیماریوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے بہتر طریقہ ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پولیو ہو گیا خسرا ہو گیا ان کی ہم جو ایمیونیزیشن کرتے ہیں ان سے بچنے کے لئے جو ہم جو ہے وہ اپنے جسم میں قوت مدافع جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کے طرف سے بھی ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ وائٹ بلیر سیز جو ہے وہ رکھے گیا ہیں بیماری سے لڑنے کے لئے اب بات کرتے ہیں انٹیجن کی باہر سے جسم کے اندر ویکسین کی صورت میں داخل کی جائے اسے جو ہم کہتے ہیں انٹیجن اب بات کرتے ہیں انٹی باڈیز انٹی باڈیز کیا ہوتی ہیں جب جسم خود اپنے اندر ویکسین میں مجود کمزور یا مردہ جڑا سیم کے خلاف مدافع دیں نظام شروع کرتا ہے تو اسے ہم انٹی باڈیز کہتے ہیں کیونکہ ویکسین انٹیجن پر مشتمل ہوتی ہیں انٹیجن مادہ جسم کے مدافع دیں نظام کو متحرک کرتا ہے اس کو تیز کرتا ہے ان کے وائرس بیکٹیریا فنگرز کو ویکسین میں مطور انٹیجن استعمال کیا جاتا ہے جو عام حالات میں انفیکشن اور بیماری کا باعث بن جاتے ہیں لیکن جب ان کو کمزور یا مردہ کر کے بطور ویکسین استعمال کر جاتا ہے جس سے بیماری کا باعث نہیں بن سکتے کیونکہ جب جسم میں انٹیجن داخل ہوتے ہیں تو مدافع دیں نظام انٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے ویکسین میں مجود کمزور یا مردہ جو ہے وہ ویکسین میں مجود کمزور یا مردہ انٹیجن کے مقابلے کے لئے انٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں اسی طرح جسم میں آئندہ کے لئے حقیقی اور طاقتور جراسیم کو ہلا کرنے کے لئے مدافع دیں نظام تیار ہو جاتا ہے کیونکہ وائٹ بلر سیلز کی خاص قسم ان انٹیجن کو نگل لیتی ہے اور اسی قسم کی انٹی باڈیز بھی بنتی ہیں یہ جو ہاؤ ایمونیزیشن کام کیسے کرتی ہے اس کامل کیسے ہوتا ہے یہ ٹاپک جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کے پریویس پیپرز میں یہ ٹاپک جو ہے وہ آ چکا ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ اچھے سے پریپیئر کرنا ہے اس ٹاپک کو کہ ایمونیزیشن کیا ہوتی ہے اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور اس کا عمل جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے ایمونیزیشن کا موسیقی